سبسکرائب می چینل امنا اور یوٹیوب سبسکرائی اپنا پاک سیڈ سے ہمیں تیرہ حسن لگا کے دکھائیں تو آج میں نے آپ کو پاک سیڈ سے وہی تیرہ حسن لگا کے دکھانی ہے ہارڈ پار تیرہ حسن جسے کہتے ہیں ہارڈ پار تو یہ ڈیش اسٹر میں پاک سیڈ پر بلکل سٹ کھڑی ہے جیو کے سگنل میرے پاس بلکل ایزی ہو کے آ رہے ہیں تو جیو جو ہے اسٹر میں میرے پاس بانویں پرسنٹ اس کے سگنل آ رہے ہیں تو یہ میرے پاس ساڑھے پانچ فوٹ کی ڈیش ہے تو یہ دیکھ لیں پی ٹی وی سپورٹس اب آپ کو سو سگنل دے گا تو باقی یہ دیکھیں بانویں نیوز یہ پاک سیڈ میرے پاس مکمل نیو نیوز یہ دیکھ لیں تو یہ میرے پاس پاک سیڈ کے جو چینل ہے نا وہ میں آپ کو چلا کے دکھا رہا ہوں تو اب یہ میری ڈیش ہے نا یہ پاک سیڈ پر بلکل اوکے سیڈ کھڑی ہے تو اب میں نے اس ڈیش کو لے کے کدھر جانا ہے تیرہ اسٹ پر لے کے جانا ہے کافی لوگ بار بار کہہ رہے تھے پہلے میں نے سولہ اسٹ پر لگائی تھی تو اس کے بعد میں نے آپ کو فیڈر راڈ کے ذریعے میں نے آپ کو تیرہ اسٹ لگا کے لکھائی تھی آپ کے پاس فیڈر راڈ کا ہونا لازمی ہے اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ ہارڈ بار نہیں لگا پائیں گے مکمل چینل ساڑھے پانچ فور ڈیش پر دیکھ پائیں گے اگر آپ کے پاس کم چینل آئے گے لیکن آپ کو ساڑھے پانچ فور ڈیش پر آپ کو ہارڈ بار مل جائیں گے آر آپ میں نے اس ڈیش کو کھوک کرنا ہے تو یہ میری سپار سوٹ پر سیٹ ہے تو اب میں نے اس کو لے جانا ہے ہر دیکھ میں وی تیرہ اسٹ پر生فر کر رہے تو اب میں نے کرنا چاہا ہے میں نے اس کا فیڈر راڈ چینن کرنا ہے تو اب میں نے اس کا کوئی رخت راڈ کرنے کے دوسری راڈ لگانا ہے تو بس آپ سے پہلے والی وہی رکوییسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کریں اور بعد میں اگر زمال کیا ہے تو ویڈیو کو تھوڑا سا ریز روک لیتے ہیں میں اس کا فیڈہ راڈ چینڈ کر کے پھر میں آپ کو تیرہ ہیسٹ لگا کے چلا سکتا ہوں تو اب میں نے نا ڈش وہی میری پاک سہیڈ پر کھڑی ہے تو اب میں نے یہ دیکھ لیں جو پاک سہیڈ پر میری لگی ہوئی تھی وہ میں نے نکالی ہے اور اس کی میں نے وہ پلیٹ بھی کھول دی ہے تو اب میں نے آپ کے سامنے چھوٹی ایل ایم بی اور اس کا فیڈہ راڈ اس پر لگا دیا ہے تو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ بھائی ہمیں نا پاک سہیڈ سے تیرہ ہیسٹ لگا کے دکھائیں تو آج میں آپ کو بغیر کسی بیچ میں کوئی سیٹلائٹ لگائے ہوئے آج میں آپ کو ڈریک تیرہ ہیسٹ پر اسی ڈش کو موف کروں گا تو اب آپ میں تیرہ ہیسٹ پر لے جانے کے لیے کرنا کیا ہے میں آپ کو بتاکا چلوں یہ جو اب آپ کی ڈش کھڑی ہے نا پاک سہیڈ پر موف کروں گا نا تو یہ دیکھ لیں میں آپ کے سامنے اسے موف کر رہا ہوں یہ دیکھ لیں میری ڈش موف ہو گئی ہے تو اب آپ نے اس کو کرنا کیا یہ پاک سہر پر ویسے میں نے موف کی ہے تو اب آپ کی یہ جو ڈش یا زمین کی طرف جھک جائے گی جب آپ کی زمین کی طرف جھکے گی نا تو ہارڈ بارڈ کے سگنال آپ کو جب یہ آپ کی جھکے گی تو اس کے سگنال آپ کو ملیں گے تو آئیے اب میں اس کی ٹی پی لگاتا ہوں ڈش کو تو میں نے موف کر دیا ہے تو اب میں نے نکال نہیں ہے اس کے سگنال تو اب میں ٹی بی کی طرف چلتا ہوں اور میں آپ کو ہارڈ بارڈ کی جو سب سے ہسان ٹی پی ہے وہ لگاتے ہیں اور وہ لگا کے تو آپ کو پاک سہر سے تیرہ ہیسٹ کے سگنال نکال کے اور ہارڈ بارڈ کے چینل چلا کے دیکھا موسیقی 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 تو اب یہ ڈیش میری دیکھنے پاک سہر سے میں نے آپ کو موف کر کے دکھائی ہے تو اب میں نے اس ڈیش کو نیچے کی طرف جھکا میں ہاں تو یہ دیکھ لیں میں نے نا پہلے سے اس کے لیے ہنٹے نیچے رکھ دی ہیں وہ کیوں رکھی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ کافی نیچے جھکے گی تو اب میں ڈیش کو جھکا رہا ہوں تو اب آجائیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اسٹے میرا سٹینٹ بلکل اوکے کھڑا تھا تو میں نے اسے پاک سیڈ سے ہارڈ بارڈ تیرہ اس کی طرف لے کیا ہوں تو اب میں اسے کھوڑ رہا ہوں آپ دیکھ لیں کہ یہ میرا سٹینٹ جھک رہا ہے تو یہ دیکھیں جیسے یہ سٹینٹ جھکے گا ادھر پہنچے گا نا تو آپ کو ہارڈ بارڈ کے سگنل مل جائیں گے تو یہ دیکھ لیں میرے پاس آ جائیں میرے پاس ہارڈ بارڈ کے سگنل آ چکے ہیں تو اب آپ یہ دیکھ لیں اس میں کیا مشکل کچھ بھی نہیں تھی کہ میں نے پہلے سے کیا کیا ہے میں نے ہنٹے رکھ دی ہیں جو بھی ہیں اب یہ دیکھ لیں پیچھے سے آ کے بھائی مان آپ کو دکھا رہا ہے بیٹ سیڈ سے یہ دیکھ لیں پہلے جو میرا سٹینٹ تھا ادھر تھا اب آپ کے سامنے کدھر چلا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جھک کہ ہارڈ بارڈ آپ کو ملے گی تو میرے پاس اس ٹیم ہارڈ بارڈ کے سگنل آ چکے ہیں تو میں اس کے سگنل آف سکراؤں کرتا ہوں تو یہ دیکھ لیں تو میرے پاس اس کے سگنل مل گیا ہے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو یہی جو تھی اسانی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا تو کافی لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ بھائی پولیز ہمیں پاک سیڈ سے تیرہ ہارڈ بارڈ لگا کے دکھائیں تو ان فرینڈوں کے لیے آج یہی ویڈیو تھی کہ وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے تو اپنے ہی اپنے گھر میں بیٹھ کے ہارڈ بارڈ سیڈ کر سکتے ہیں برائے کسی کاری گھر کو بلا کے تو ایک میں آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ساڑھے پانچ فوٹ کی ڈیش ہے نا تو اس کے نیچے آپ کو تین انٹے دینی پڑیں گی یہ دیکھ رہے ہیں یہ زمین ہے نا ایک دو تین میں نے دیا اور یہ میں نے ایک اور توچکہ لگایا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں تو باقی یہ اس کی سیٹنگ ہے جو آپ کے سامنے ہے جو میں نے کی ہے میں نے فیڈر رانڈ کے اوپر ایل ایم بھی لگائی ہے آپ کو بتا ہے کہ فیڈر لال لگانا لازمی ہے اگر آپ وہ نہیں لگائے گئے تو آپ کے پاس نہیں آئے گی تو ہمارے پاس سگنل آگے ہیں تو اب آئیے ٹی وی کی طرف چلتے ہیں اور ہم آپ کو چینل لسٹ چلا کے دکھاتے ہیں اب ہم اس کی بلینڈ سرٹ کر رہے ہیں تو اس کے جو چینل ہے وہ آپ کو چینل لسٹ چلا کے دکھائیں گے تو ہماری بلینڈ سرٹ ہونا شروع ہو گئی ہے چینل ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے ہے ہارڈ بار تیرہ اسٹ کے تو میں نے پاک سیڈ سے تیرہ اسٹ لگائی ہے ہارڈ بار سیڈ کی ہے تو یہ اس کی چینل اسٹ جو آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ اسٹ ہے ہمارے پاس کافی ٹیپیاں آ چکی ہیں ساڑھے پانچ فور دیش پہ تو اس میں کچھ ایف ڈی ای چینل بھی ہے اور کچھ پیٹ بھی ہے جو سی لین پہ چلتے ہیں تو تو بلینڈ سچ ہو جاتے ویڈیو کو تھوڑا سا روک لیتے ہیں جب بلینڈ سچ ہو جائے گی تو پھر ہم آپ کو اس کے چینل اسٹ اور اس کے سارے چینل سچا کریں کامل ہو گئی ہے تو دیکھ لیں تو یہ جو آپ کے پاس اگر ساڑھے پانچ فورڈ کی ڈیش ہے نا پانچ فورڈ کی ڈیش ہے سادہ ایل ایم بی ہماری لگی ہوئی ہے تو ہمارے پاس ایک سو اٹھاٹ چینل آئے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہے کہ سادہ ایل ایم بی پہ اور چھوٹی ڈیش پہ یہی چینل آئیں گے تو یہ اس کے کچھ ایف ڈی ای چینل ہے جو میں آپ کو چلا کے دکھا رہا ہوں تو اس میں پیڑ چینل بھی ہے جو اس پہ پیڑ چینل ہے جو پیڑ چینل پیڑ ہے جو سی لین پر چلتے ہیں یہ دیکھ لیں رائے سپورٹس ہے یہ سی لین پر ہی چل رہا ہے تو کچھ چینل اس کے فری ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس پہ آپ کو یہی چینل ملے گے پانچ فورڈ کی ڈیش ہو تو یہ دیکھ لیں کارٹون کا چینل بھی ہے تو کافی لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ پاک سیڈ سے ہمیں تیرہ ہسٹ لگا کے دکھائیں تو یہ ان دوستوں کے لیے تیرہ ہسٹ ہے جو ہمیں کافی بار کہہ رہے تھے تو پہلے ہم نے سولہ کے ساتھ تی تیرہ لگائی تو اب ان کے روکویسٹ پہ ہم نے پاک سیڈ سے لے کے بہت سانی تیرہ سٹ کی ہے تو آپ کے سامنے یہ اس کے کچھ فری چینل ہیں جو سامنے ایف ڈی اے میں آئے اور یہ دیکھ لیں تو یہ اس کے ابھی ایف ڈی اے چینل جو میں آپ کو چلا کے دکھا رہا ہوں تو سی لین والے چینل بھی میں آپ کو چلا کے دکھاؤں گا تو یہ اس کے ایف ڈی اے چینل ہیں تو یہ دیکھ لیں وہ چینل ہے آپ کے سامنے چاہ رہا ہے تو یہ سی لین پہ ہی چلتا ہے تو آپ کو اس کی سی لین لگانی پڑے گی تو یہ آپ کو چینل سی لین پہ مل جائے گی اور یہ اس کے ایف ڈی اے چینل ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہارڈ بار کسے کہتے ہیں تو اگر آپ کے پاس چھے فوٹ کی ڈیش ہے ساتھ فوٹ کی ڈیش ہے تو اگر آپ کے پاس سادہ ایل ایم بی کے علاوہ اگر آپ کے پاس بلیک الٹر ایل ایل ایم بی ہے تو میرے بھائی آپ اس سٹلائٹ کو بہ آسانی لگا سکتی ہے تو یہ اس کے ایف ڈی اے چینل ہے جو میں آپ کو چلا کے دکھا رہا ہے جو اس کے سی لین چینل تھے وہ بھی میں نے آپ کو دکھا ہے ویسے تو اس کے آٹھ سو چینل ہے کافی زیادہ لیکن جو ہمارے پاس اس ٹیم آئے ہیں ایک سو تیرات چینل آیا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک تو ڈیش چھوٹی ہے اور اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بلیک الٹر ہے ہی نہیں ہمارے پاس سادہ سی ایل ایم بی ہے جو ہم نے لگائی ہے تو یہ اس کے ایف ڈی اے چینل ہیں آپ کے سامنے ہیں باقی آپ کو کرنا کیا ہے اگر آپ نے پاک سیٹ سیٹ کرنی ہے پہلے آپ نے پاک سیٹ کرنی ہے اسے سیٹ کر کے آپ نے تیرہ اس کی ٹی پی لگا لینی ہے اور آپ نے تیرہ اسٹ پہ پہنچانا ہے تو جب آپ تیرہ اسٹ پہ آئیں گے تو آپ آپ کو سگنل نکالنے ہے جب آپ کے پاس سگنل آئیں گے تو آپ یہ چینل بہ آسانی سی لین اور فیر آور سرور پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ ویگ ٹی پیاں تھی جو مشکل تھی تو وہ بھی آئی ہیں جو آسان تھی وہ بھی آئی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ڈش بہت چھوٹی ہے تو یہ ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کیونکہ ویسے تو ہم نے ہارڈ بات دی رہے ہیں تو پہلے ہم نے آپ کو سولہ اسٹ سے تیرہ اسٹ لگا کے دکھائی تھی تو کافی لوگوں نے ہمیں کہا تھا کہ بھائی سولہ سے تیرہ لگا کے دکھائیں تو اب ہم یہ دیکھ آئی ہے نا یہ آپ کے سامنے لگائی ہے پاک سیٹ اٹھتی سے لے کے تیرہ اسٹ پہ لے کیا ہے تو یہ اسٹ ہمارے پاس تیرہ اسٹ سیٹ ہوئی ہے اس کے چینل ہمارے پاس آ رہے ہیں تو بس میں بیسے تو یہ سیٹلائٹ پہ کافی زیادہ چینل ہیں کافی اچھے چینل بھی ہے آپ کو بتا ہے کہ اس پہ تقریباً ساڑھے آٹھ سو چینل ہے جو آپ کو سات فٹ پہ بلیک ایٹر کے ساتھ ہی ملے گا تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ ہارڈ بارڈ اس کا نیم ہے اس پہ کافی اچھے چینل اور بھی ہے جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو آپ اسے آٹھ فٹ پہ لگائیں بہت آسانی اور آپ کے پاس بلیک ایٹر کی ایل ای بھی ہونی چاہیے تو آپ یہ سیٹلائٹ مکمل دیکھ سکتے ہیں چینل ہے کافی زیادہ یہ نہیں ہے کہ سارے چینل سی لائن پہ ہی چلتے ہیں یہ ایف ڈی اے میں چاہ رہے ہیں جو یہ چینل ہے ایف ڈی اے میں اور کچھ چینل جو ہیں وہ ہمارے پاس سی لائن پہ ورکنگ کر رہے ہیں تو یہ اب ہم آپ کو اس کی سب سے سٹرونگ ٹی پی بتاتے ہیں تو آپ وہ ٹی پی نوٹ فرما لیں آپ وہ ٹی پی لگا کے آپ ہارڈ بارڈ دیکھ سکتے ہیں پانچ فٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بلیک ایٹر ہے نا تو آپ ساڑھے پانچ فٹ پہ بھی بلیک ایٹر لگا کے اس کے کافی زیادہ چینل دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کی سب سے سٹرونگ ٹی پی ہے دا نو سو بانوے ستائیس پانچ سو تیرہ ہزہلٹر میں ہے تو آپ نے اسے ایچ میں کر لینی ہے تو آپ کے پاس اس کے سگنل آ جائے گے پھر آپ نے چینل کو بلینڈ سچ کرنی ہے تو آپ کے پاس ہارڈ بارڈ کی مکمل سٹلائٹ آ جائے گی تو یہی آج کی چھوٹی سی ہارڈ بارڈ کے بارے میں یہی ویڈیو کی لکھتے ہیں اگلی نئے ویڈیو میں اوکے گود بائے